ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت پاکستان کی بھڑند جیسے سوریہ دادا نے بابر کو چٹائی تھی دھول اب اسی طرح سے پاکستان کو ہرائیں گے یا جھڑھل ایمرجنگ ایشیا کپ کے مہا مقابلے میں بھارت پاکستان کی جنگ ہوگی زوردار ہو جائیے تیار دس سال بعد پھر بننے جا رہا ہے اتحاس بھارت اور پاکستان کے بیچ جب بھی مقابلہ ہوتا فرانس کی نگائیں کے اول اسی مقابلے پر جا کر ٹک جاتی ہے ایسے میں ایک بار پھر سے بھارت اور پاکستان کے بیچ فائنل مقابلے میں ٹکر ہونے جا رہی ہے جس کو لے کر فانس بہت اتحاسی تھے یہ مقابلہ ایمرجنگ ایشیا کپ کا فائنل ہے جس میں بھارت اور پاکستان کی ٹیم کی بھڑند ہو نہیں ہے بھارت نے جہاں بانگلہ دیش کو اورا کر فائنل میں جگہ بنائی تو وہیں شرلنکا کو اورا کر پاکستان نے فائنل کا ٹکٹ کٹ آیا ہے اب مہا مقابلے کی گھڑی نزدیک آ چکی ہے اور دونوں ٹیم میں تیار ہیں ہاناکہ اس مقابلے میں بھارتی ٹیم بہت مضبوط نظر آ رہی ہے اور ایک بار پھر سے ویسا ہی اتحاس رچنے کے تیاری ہے جیسا سورے کمار یادف کے کپتانی والی ٹیم نے بابا رازم کی ٹیم کو ہرا کر رچا تھا آپ کو بتا دیں کہ شرلنکا میں کھیلے جا رہے ہیں مرجنگ ایشیا کپ کے فائنل مقابلے میں بھارتے اور پاکستان ایک ہی ٹیم آمنے سامنے ایسے میں بھارت کے پاس ایک بار پھر اتحاس دوہرانے کا موقع ہے دوہزار تیرہ میں ایک بار پہلے بھی بھارت پاکستان کی ٹیم آپس میں فائنل میں بھیڑ چکی ہے ٹیم انیل اتحاس رچا تھا دراصل سال دوہزار تیرہ میں جب آخری بار بھارت نے یہ ٹورنمنٹ جیتا تھا تب اس بھارتی ٹیم کے کپتان تھے سوری کمار گیادب اور پاکستان کی ٹیم میں شامل تھے آج کے سٹار بلے باز بابر آزم اور محمد رزوان جیسے کھلا رہی ہے اس فائنل مقابلوں میں پاکستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سینتالیس اوور میں صرف ایک سو انسٹ رن منائے تھے اس میت میں بھارت کے لیے کپتان سوری کمار گیادب نے اپنی گیند باجی سے جلبہ دکھایا تھا اور دس اوور میں ایک میڈن رکھتے ہوئے سر بیس درندے کر دو وکیٹ جھٹکے تھے پھر بلے بازی میں بھارت کے لیے موجودہ سٹار کے ایل راؤل نے کمال کیا ہے اور پاکستان کو چاروں خانی چت کر دیا ہے کے ایل راؤل نے اوپننگ کرتے ہوئے ناباد 93 رن منائے ان کے اس پاری کے بطولت بھارت نے محس تینٹیر دشلو چار اوور میں ایک وکیٹ خوکری 160 کا ٹارگٹ آسانی سے چیز کر لیا ہے مہیں سال 2013 کے بعد اب دس سال بعد بھارت کے پاس دوسری بار یہ خیتاب جیتنے کا موقع آیا ہے اس ٹیم میں کئی ایسے کھلا رہی ہیں جو آنے والے سمجھ میں ٹیم انڈیا کے سٹار ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی ٹیم سامنے تو اس لیے یہ فائنل مقابلہ جیتنا اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ مرجنگ ایشیا کب 2023 کا فائنل مقابلہ 23 سلائی رویوار کو کھلا جائے گا یہ مقابلہ دو پہر دو بجے سے شروع ہوگا اس مقابلے میں بھارت کی طرف سے یہ اشڑھل کپتانی کی کمانز سمالیں گے وہیں پاکستان کی اور سے محمد حریص کپتانی کرتے دکھیں گے ایسے میں فائنل مقابلہ میں یہ دلچسپ ہونے والا ہی اور ایک بار پھر سے پاکستان کو عرا کر بھارتی ٹیم کے پاس اتحاس رچنے کا سنائرہ موقع آئے آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک اس پورے ٹورنمنٹ میں ٹیم انڈیا کا پردرشن بہت شاندار آئے بھارتی ٹیم نے امرجنگ ایشیا کپ میں چار مقابلے کھیلے اور چاروں مقابلوں میں جیت حاصل کی بھارت نے اپنے تینوں گروپ میٹ جیتے اس کے بعد سمی فائنل میں بانگلہ دیش کو ہر آیا وہیں پاکستانی ٹیم کی بات کریں تو ایک ٹیم گروپ بھی میں دوسرے نمبر پر رہے پاکستانی ٹیم نے تین گروپ مقابلے کھیلے جس میں دو جیت ملے جبکہ بھارت کے خلاف ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پاکستان نے سمی فائنل مقابلے میں شرلنکا کو ہر آیا اب بھارت پاکستان کی بھیڑنگ فائنل مقابلے میں ہوگی جس پر سب کی نگاہیں ٹکی ہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ اشڑھوڑ کے کپتالی والی ٹیم انڈیا فائنل میں کس طریقے سے کھیل دکھاتی ہے اور کون سے کھلاری دمدار پردرشن کرتے ہوئے تیرنگا لہرانے میں کامیاب ہوتے ہیں بیرے رپورٹ بھارت پاؤسٹر